مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل آج کل جو دماغی بیماری ہے نا بہت سپیٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہے بہت سپیٹ کے ساتھ دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقت پر ہو جائیں گے بولو نا کمزور ہو جائیں گے آپ کیا میں انرجی سیو کر رہا ہوں ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں سیو وزن نہیں اٹھا رہا میں تو سیو ہوگی آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا بولنے پر گورنمنٹیں پابند نہیں لگائی ہے تو یاد رکھو جب ہم بچپن سے ہی نا ٹانشنوں کے اگر ہم عادی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹانشن ملتی رہتی ہے تو انسان کے جو آساب ہے نا وہ ٹانشن برداش ٹانشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بیلڈر بن جاتے ہوں یعنی ویٹ لیفٹر بن جاتے ہوں اور اگر بچپن سے ہی ٹانشن کوئی میلی نہیں دیئی ہو ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر یہ بہت آ دونے یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی یہ خودکوشی بھی کر سکتا ہے یہ ذرا سی ٹانشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے الٹائی ہو جائے گا تو آج کل جو ماباپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے بہت زیادہ میرا بچہ چمانٹی مارنا تھپڑ تو ماہ ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے اس سے بچے کی ایسی کی دیسی ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقت پر بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہٹی چٹک جائے آپ کی تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے جو آ رہا جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹورچر کر رہا ہے تو اس سے بھی دھما خراب ہوتا ہے اس کا لیکن نیچرل لائف جو ہے نا جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ اور پاگلت کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دماغی چوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا پھر دوسرا مر گیا پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا پھر چوتھا پیدا ہوا بڑے ہو کے مرتے رہے پھر بھی سبر کر رہی ہیں اور میاں خراب نکلا میاں شرابی نکلا وہ تورچر کرتا ہے بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے بچے باغی نہیں ہوتے تھے اب دو تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے تھوڑی بہت ڈان ٹپڑ مارک اٹھائی کبھی کبار ہو نیچے بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطا ایک دو تھپڑ بلا وجہ نہ لگایا کوئی بات پہ لگایا کبھی کبار اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ یہ اببہ ہے بھائی مار سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا محول ہے یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا جو لبرل ٹیچرز ہیں آج کل تو لبرلزم پھیل رہے ہیں نا کہ بھائی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو الٹیاں الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہوں آپ کسی بچے کے سامنے ہی کہتا ہے بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے بچے کی دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں خراب عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں خامیہ نظر نہیں آتی اور اپنے میاؤں کی خامیہ نظر آ رہی ہوتی ہیں خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ بہت ہو رہے اب وہ گئیں کسی انٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے ایسے دروازہ کھول کے کیوں گر کے بٹھاتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی بھی ہے اس کی وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے ٹھیک ہے نا اب وہ یہی ایک خوبی ہے چلو عزت دے رہا ہے آپ ذرا تحقیق کرو تو پتا چلے گا خرچت دے لے گا بھی نہیں دے رہا مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو دیکھیں وہ شوہر ہے اتنی رسپیکٹ اتنی عزت اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے اور ایک ہمارے میہیں وہ خاتون بتا رہی ہے ایک ہمارے میہیں میں نے تحقیق کی میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میہ اس کی بیوی جواب کر رہی ہے اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے میہ اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو خاتون ہیں نا جن کے میہیں اتنی عزت نہیں دے رہے ہیں یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں میں نے کہا آپ کا میہ اس سے کروڑھا گناہ بہتر ہے یہ انگریز والے اخلاقیں تھینکیو تھینکیو کہنے والے روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں بھائی تمہارے میہ نے تمہیں گھر دے دیا لے کے تمہیں گیس بجلی کہا اب ایک تینکیو رہ گیا اس کی زمان پر چھوڑ دو یار اس میں کیا جا رہا ہے ساری ذمہ داری تمہارے میہ نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا دے دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ اس کو بولو کہ ایسا کر تو تو ایسا کر کہ اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیگو کو دے رہا ہے اور اس کے بدلے تینکیو مجھ سے صبح شام پچیس دفعہ لے لیا کرو ہر بات پہ تینکیو اور عزت دو عورت تیار ہوگی عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو بے شک اس سے پہلے دس گالیاں اور اس کے بعد بیس گالیاں اگر آپ کا سیٹ آپ کو پچیس تیس گالیوں کے بات پچاس ہزار روپے دے آدمی کہتا ہے پچیس اور دے دے لیکن پیسے دے دے قربانی تو یہ ہے نا بہت مشکل ہے بہت مشکل اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پر خرش کر رہے ہیں خون پسینہ بہا کے رکشے چلا کے ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے بیٹا ایک دو تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے میرا باپ مجھے پٹائی کی تھی بہت بے شرمی کی بات ہے تیرا باپ تیرے لیے کمار ہے خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا اندزام کر رہا ہے عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھا ہے بھائی کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں احسانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں ایک دھیلہ بھی خرش نہیں کرتے ہیں نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ بات کا اسٹائل لیکھو انگریزوں کے یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں انگلیش میں ہوں گی اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلیش میں لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہمارے دوست ہمارے ایرکے میں انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریز کہہ دے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں خوشی سے بے ہوچ ہو جائے گی کیوں اس کو پتہ ہے کوئی شادی نہیں کرتا سب گل فرینٹ بنا کے مزے اڑائیں گے بس تو تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی بہنوں کا بوجھ بھی ماں باپ کا بوجھ بھی اور ایک بھائی اگر بے روزگار ہے اس کا بوجھ بھی وہ بھی پان گھٹکی کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے سارے بوجھ اٹھا کے اگر آٹھ دس گالیاں روزانہ دے اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے میں ویسے گالیاں پارسل کر کے جائے کرے اس کو اتنا تو رائٹ دھو نا اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی نہیں آرہی بات تو رہنے تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں حراب اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو تو بگڑیں گے ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک وجہ تو وہ ایک ٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا تو جب تھوڑی آپ کو پتا ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے حیرت کی بات ہے جس ملک میں ٹینشن غربت زیادہ ہے نا بے روزگاری غربت وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے کتنی بڑی حقیقت ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے نا اتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ یعنی آپ خود اندازہ لگاؤنا کہ سویڈن میں بے روزگاروں کو الاؤنس ملتے ہیں یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے بھائی کس کے بعد ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے اس کنٹری میں کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان خدرت تو دیتی ہے ٹینشن چاہے آپ کا ملٹ ٹینشن فری ہو جائے اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمیوں سے چپکنے کی کوشش اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے چاہے آپ کوشش کرتے ہیں